کیسے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم ٹیبل کو ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی کیسے سپلٹ کر سکتے ہیں کیسے دو عصوں میں الگ الگ کر سکتے ہیں ہم ٹیبل کو ہوریزنٹلی سپلٹ کرنے کے لیے تین مخصرف میتھڈ استعمال کریں گے پہلے میتھڈ کے لیے ہم اپنا کرسر اس رو کے سٹارٹ میں رکھیں گے جہاں سے ہم نے ٹیبل کو سپلٹ کرنا ہے پھر ہم لے آؤٹ میں جائیں گے اور مرج گروپ میں سپلٹ ٹیبل پر کلک کر دیں گے اس طرح ہمارا ایک ٹیبل دو ٹیبل میں سپلٹ ہو گیا واپس چلتے ہیں دوسرے طریقے میں کیا کریں گے کہ آپ نے جہاں سے ٹیبل سپلٹ کرنا ہے اس کے شروع میں آپ نے کرسر رکھنا ہے اور ایک شارٹ کی استعمال کرنی ہے جو ہے کنٹرول شیفٹ اور انٹر اس طرح ہم بھی آپ ٹیبل دو ٹیبلز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سپلٹ کر سکتے ہیں تیسا طریقہ دیکھنے کے لیے پھر واپس چلتے ہیں اور اس دفعہ ہم نے جو روز سپلٹ کرنی ہے انہیں سیلیکٹ کریں گے پھر شارٹ کی استعمال کریں گے اس دفعہ ہے آلٹ شیفٹ اور ڈاؤن ایرو جو ایرو کی ہوتی ہے تو اس طرح ہم سپلٹ کر لیتے ہیں ٹیبل کو دو مختلف ٹیبلز میں ہم ٹیبلز کو مرج بھی کر سکتے ہیں ہم اسی شارٹ کی کو استعمال کریں گے آلٹ شیفٹ لیکن اس دفعہ ڈاؤن ایرو نہیں آپ ایرو کو پریس کریں گے تو دو ٹیبل مرج ہو گئے ایک اور طریقہ بھی ہے ٹیبل مرج کرنے کا آپ ٹیبل کے سٹارٹ پر کلک کریں اور اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں بیک سپیس کا بٹن پریس نہیں کرنا ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے تو دونوں ٹیبل مرج ہو جائیں گے ایک تیسرا طریقہ بھی ہے وہ یہ کہ جو ٹیبل آپ نے مرج کرنا ہے اسے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تھوڑا سا اس کو ڈائیگنلی ٹیڑھا موف کریں تو یہ ہائیلائٹ ہو جائے گا پھر اسے پہلے ٹیبل کے نیچے لے جا کے چھوڑ دینا ہے تو اس طرح بھی دونوں ٹیبل مرج ہو جائیں گے اب ٹیبل کو ورٹیکل سپلٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ جو کولم آپ نے سپلٹ کرنے ہیں انہیں آپ ہائیلائٹ کریں کلک کر کے اسے ڈریک کر کے نیچے لائیں اور ڈراؤپ کر دیں اس طرح آپ کا ایک ٹیبل ورٹیکلی دو ٹیبل میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ